اپنی سرکار میں اتر پردیش اور بیہار کے لوگوں کو ہر جگہ ڈرا کر رکھتی چاہے وہ دلی ہو یا ممبئی اتر بھارتیوں کو راہل گاندھی کے بیان سے خاص کر اتر پردیش کے لوگوں کو بہت ٹھیس پہنچی تھی کہ انہوں نے اس کو بھکھاری کہا تھا اتر پردیش اور اتر بھارتیے جو لوگ ہیں ممبئی میں وہ پوری طرح بھاجپا شف سینہ کے ساتھ ووٹ کر رہے ہیں اور صحیح اتر پھاکرے جی نے کہا کہ اگر اتر بھارتیوں کو کوئی وہاں رکھشہ کر سکتا ہے تو صرف ہمارا ہی گٹھ بندن وہاں ان کی رکھشہ کرتا ہے کیونکہ کانگریس کے راج میں سب سے زیادہ اتر بھارتیے ممبئی میں پریشان کیے گئے آج گروپ اپ انیسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ چہتہ سو کرو روپیہ بانڈ کے ذریعے ایئر انڈیا کا ریسٹرکچن کیا جائے گا اور ایئر ٹربائن فیویل ایمپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئے دیکھئے ایئر انڈیا کو بچانے کی کوشش پہلے سے ہم لوگ مانگ کر رہے تھے ہم نے کالنگ اٹینشن کے ذریعے ایئر انڈیا کے مسئلے کو دیش کے سامنے لانے کا کام پارلیمنٹ میں کیا تھا اس وقت سی ایم ڈی کو انہوں نے ہٹایا منتری پر منتری بدلے جا رہے ہیں اور ایئر انڈیا خستہ حال ہوتی جا رہی ہے آج کئی مہینوں سے ایئر انڈیا کے پائلٹ کو کیبن کرو کو تنخواہیں نہیں مل لہی ہیں ایئر انڈیا کے پاس جہاز ہے سنسادن ہے ایئر انڈیا کو بڑباد کرنے کی جو سرکار کی رنیتی تھی اس پر وچار کرنا چاہیے چلیے کچھ قدم اٹھایا اس کے ریسٹرکچر کرنا چاہیے اور ساتھ میں ایئر ٹربائن فیول پر انہوں نے ایمپورٹ کی اجازت دی ہے لیکن وہ جو ڈیوٹی بچتی ہے جس سے ایسے تو راج سرکاروں کو زیادہ لاؤس ہوگا کے اندر کو زیادہ اس میں لاؤس نہیں ہونا ہے لیکن اس کا فائدہ عام آدمی تک ایئر لائن نہیں پہنچاتی یہ ایئر لائنز کی منموجی ہے یہ بند کرنا چاہیے اس کے لئے ریگلیٹری آتھرٹی ہونی چاہیے قرائے تیہ کرنے کو آپ زیادہ تر پرائیوٹ سیکٹر کی ایئر لائن ہے جب تہوار آتا ہے تو قرائے بڑھا دیتا ہے جب لوگ پریشان رہتے ہیں تو پرائیوٹ ایئر لائن مدد کرنے کی جگہ ان پر آر بوجھ بنا دیتی ہے اور جو دس ہزار کا قرائے اس کو پچاس ہزار کر دیتی ہے تو سرکار سوویدھا تو دے لیکن عام آدمی پر وہ بوجھ نہ بنے اس کا بھی دھیان دکھے کیونکہ جو ٹیکسپیئر کی منی ہے وہ آپ ایئر لائن کو تو دے رہے لیکن ایئر لائن اس کے بدلے میں قرائے نہ گھٹائے یہ بھی صحیح نہیں دیکھئے اس بار سنسط کا جو سطر ہے وہ نرنائک ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی یو پی اے کے بھرستہ چار کے وشے کو مضبوطی سے اٹھائے گی جو مہنگائی ہے اور جس طرح سے یو پی اے کے شاشن میں بھرستہ چار کو کورپ کیا جا رہا ہے جس طرح سے مہنگائی بے لگام ہو رہی ہے اور دیش کی جو انہ سمسیہ ہے اس کو مضبوطی سے اٹھائیں گے یہ بجٹ سطر ہے دیش امید کرتا ہے کہ یہ بجٹ جنتہ پر بوجھ نہ بنے بنکہ جنتہ کو ریلیف دینے والا بجٹ سطر یہ ہو اس کے لیے مکو پکشی دل کے ناتے اور بھارتی جنتہ پارٹی پوری طاقت سے سرکار پر عام آدمی کے پکش میں دباؤ بنائے گی چانواز جی یہ چطمبرم کے پکش میں ایک فیصلہ آ گیا ہے آپ نے ان کا بہشتار کر رکھا تھا تو کیا ابھی بہشتار جائی رہے گا یا کوٹ کے فیصلے کے بعد آپ لوگ دیکھئے ہم نے عدالت میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں گئی تھی عدالت میں سبریمنیم سوامی صاحب گئے تھے ہم نے نیتک آدھار پر چدمرم صاحب سے استفاہ مانگا تھا اور ہم نے ان کو ٹو جی اسپیکٹرم میں ان کے ذریعے جو اس اسکیم کو روکا نہیں گیا اس کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے ان کو تیاک پتر کی مانگ کی تھی اس میں کوئی بدلاؤ ابھی نہیں ہوا ہے آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی اس بات سے کنونس ہے کہ نیچلی عدالت میں ایک فیصلہ ان کے پکش میں آ جانے سے ہمارا اس ٹرینڈ بدلنے والا نہیں ہے دیکھئے عام آدمی کی بات کرنے والی خاص پارٹی کے خاص نیتہ پھر سے دیتے ہیں نیتہ تو ہے نیتہ نیتہ نیتہوں کی طرح مت کی آم آدمی کی بات کرنے والی خاص پارٹی کے خاص آدمی کو جس طرح سے ان کی موٹر سائیکل روکنے پر ایک ادھیکاری کا تبادلہ ہوا اس سے چناؤ آیوک کے بارے میں غلط سندیش گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ آیوک پر کوئی پشن کھرا کرنا نہیں چاہتی لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ چناؤ آیوک کے گریمہ کو ٹھےس نہ پہنچے اس لیے چناؤ آیوک کو اپنی استطیق ہسپسٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس ادھیکاری کے ٹرانسفر سے سندیش گلت چلا گیا ہے اور اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی چنتت ہے سر اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انٹویو میں کافی بار کہاں ہے اور اس بار بھی کہاں ہے کہ اگر وہ ایسے سوچے کہ پولٹکس میں انہوں نے ویسے بھی کچھ کیا جاتا ہے وہ جب سوچیں گے کہ آنا چاہیں گے آ جائیں گے اس پر کل میں نے پرتکریہ اپنی دی تھی کہ یہ کانگریس پارٹی کا اور ان کی ادھیکشہ کا یہ پڑیواریک معاملہ ہے ان کے پڑیوار میں کون پہلے آئے کون باد میں آئے کون جنتہ کے کہنے پر آئے اس میں بھارتی جنتہ باڑی کو کچھ نہیں کہنا یہ ان کو خود ہی تیہ کرنا ہے کہ وہ کون راجنیت میں آنا چاہتے ہیں یا کون نہیں آنا چاہتے ہیں بھارت میں لوگتنطر میں ہر ایک وقتی کو آزادی ہے راجنیت میں آنے کا اگر پڑیوار کے ایک دو لوگ اور آنا چاہتے ہیں تو ضرور آنا چاہیے